ونو کی تحصیل بکا خیل میں بلدیاتی الیکشن میں دوران پولنگ بد امنی اور پری پول دھاندلی کے معاملے کی سماعت چیف الیکشن کمیشنر نے کی چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ بد امنی کرنے والوں کو بچانے کی کوشش کی گئی تو کسی کے ساتھ رعایت نہیں برتیں گے بکا خیل میں بد امنی اور پری پول دھاندلی کے معاملے پر ڈسٹرٹ ریٹرننگ آفیسر آر او ڈی پی او سمیت الیکشن کمیشن کے حکام چیف الیکشن کمیشنر کے سامنے پیش ہوئے جے یو آئی کے امیدوار کے وکیل بھی پیش ہوئے اور بتایا کہ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ان کے بھائی اور بیٹے نے انتخابی مواد چرائیا مگر ایف آئی آر میں ان کا نام شامل نہیں بی آر او نے بتایا کہ اٹھارہ دسمبر کو پولنگ سٹیشن پر حملے کی رپورٹ ملی تو کاربائی کی گئی پولیس اور آر او کی رپورٹ پر تحصیل بکا خیل میں پولنگ ملتبی کی گئی پولیس نے مختلف پولنگ سٹیشنوں پر حملے کی رپورٹ دی الیکشن عملے کو یرغمال بنا کر انتخابی مواد چھین لیا گیا چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ معاملات بہت سنجیدہ ہیں معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے کسی نے مرتب افرادوں بچانے کی کوشش کی تو ریائت نہیں کی جائے گی انتہا ہو گئی خواتین سمیت دیگر عملے کو یرغمال بنا لیا گیا حکومتی عہدے دار بھی اس میں ملوث ہو تو بھی کاربائی ہوگی جس نے بھی جرم کیا اسے سزا ملے گی چیف الیکشن کمیشنر نے ڈی پی او بننوں کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ پولنگ سٹیشن سے عملہ اغوا ہو گیا خواتین کو پولنگ سٹیشن سے اغوا کرنا سخت زیادہ تھی